دیکھیں جو سٹنٹھ ہے نا وہ لینڈ ہوتی ہے لینڈ کے اویلیبلٹی ہوتی ہے اگر آپ کو لینڈ ہو اور آپ ڈویلمنٹ میں لیٹ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کبھی نہ کبھی ڈویلپ ہو جاتی ہے چیز جیسے ایک سینگ ہے نا کہ اگر سونا ہو تو اکڑانا مشکل نہیں ہوتا پھر تو لینڈ اویلیبل اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ ساٹھ ہزار کنال سے زیادہ لینڈ اویلیبل ہے اور اگر ہم جو بیانے دی ہوئے ہیں اور ہولڈ لینڈ کی ہوئی ہے اور چکری روڈ پہ جو بھی سوائٹیز ہیں پورے اس علاقے میں ریجن میں جو بھی سوائٹیز ہیں وہ ساری اکٹھری کر رہے ہیں تو وہ تیس سے چالی ہزار کنال نہیں بنیں گی اور ہمارے پاس جو لینڈ ہولڈنگ ہے جو ریا برون ہو چکا ہے اور جو ہولڈنگ ہے ہمارے پاس پاکٹس ہیں ہم نے بیانے بھی دی ہوئے ہیں وہ اگر کٹھری کریں تو اس سی ہزار کنال سے زیادہ ہے اسلام کی ویورز میں نے بھی زوان چیمہ ویڈیو آف کیپٹل سمارٹ ریٹی اس ویڈیو آف کیپٹل سمارٹ ریٹی اس ویڈیو آف کیپٹل سمارٹ ریٹی ملک اسلام صاحب انہوں نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ کیپٹل سمارٹ ریٹی کے پاس اس ٹیم سکسٹی تھاؤزن کنال لینڈ جو ہے پریکیورڈ ہے اور ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اور ٹونٹی تھاؤزن کنال کے آس پاس بیانے ہو چکے ہیں یہ دعویٰ کا ایک پار تھا اور دعویٰ کا دوسرا پار تھا کہ چکری روڈ پر باقی جتنی سوسائیٹیز ہیں ان کے پاس تقریباً سب سوسائیٹیز کو ملا آگے جس میں رابیہ ریزنسی خنیال ہومن، مویدہ سٹی، بلو ویلڈ سٹی اس کے علاوہ کنگڈم ویلی تھا تمام سوسائیٹیز کو ملا لیں تو ان کے پاس تیس سے چالہ ہزار کنال لینڈ ہے ٹوٹل تو میں یہ تو ویریفہ نہیں کرسا تھا کہ سوسائیٹیز کے نام پر کتنی لینڈ ہے کیونکہ دارسی بات ہے میں کوئی پٹواری ہیں تحصیل دار تو ہوں نہیں یہ چیز ویریفہ کرلوں ہاں اس سیریز میں جو سیریز میں سٹارٹ کر رہا ہوں لینڈ کی کہ کتنی لینڈ ڈیویلپ ہوئی ہے کتنی لینڈ جو ہے وہ براؤن ہوئی ہے جیسے میں آؤٹلائن میں نے ڈراؤ کی یہ وہ لینڈ ہے جو کتنی لینڈ ہے جس پہ اس وقت آنگراؤن کام ہو رہا ہے یہاں جس کی براؤننگ ابھی ہو چکی ہے سائٹ پہ جہاں پہ مشینری لگ چکی ہے اب کئی بھی زوم ان کریں تو آپ کو وہاں پہ زمین پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اس طرح میں نے ڈیفرنس سائیٹیز کے آؤٹلائن ڈراؤ کی ہے جس میں کتنی لینڈ سٹی ہے بلو ورڈ سٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سلور سٹی ہے اور اس طرح آجیں آپ کے تو پارکیو سٹی ہے اور دیفرنس سائیٹیز اور یہاں پہ نووہ سٹی ہے تو دیفرنس سائیٹیز جس کے بارے ہم سیلنگ کر رہے ہیں جس کے پلوٹس بیچ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی لینڈ کمپیرزن کی جائے کہ لانچنگ سے لے کے اب تک کیپٹل سمارٹریڈ لانچ ہوا 2017 کے اینڈ پہ اور ارلی ایٹین میں سیم گوز فر بلو ورڈ سٹی اسی دومین میں لانچ ہوا تھا سلور سٹی ریسنلی لانچ ہوا ہے ریسنلی اینو سی کے ساتھ لانچ ہوا ہے ویسے 2013-2014 میں لانچ ہوا تھا نووہ سٹی اپریل 2021 میں لانچ ہوا اور پارکیو سٹی بھی 2018 میں لانچ ہوا تو فرسٹ فیز میں جی جو دو سائیٹیز مین ریولری ہے جن کی اس ویڈیو میں ریولری نہیں ہوگی اس ویڈیو میں صرف صرف یہ بتاؤں گا کہ ہم دونوں کا کام کرتے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ اوورال جو ہے ان دونوں کی پاس لینڈ کتنی ہے جو ڈیویلپ ہو چکی ہے ڈیویر ہو چکی ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں باقی سسائیٹیز کا ٹائم ٹائم کمپیریزن بناتا رہوں گا کس سسائیٹی نے تین چار سالوں میں یا چار سالوں میں نہیں ہم چار سال کے ٹائم فریم میں کتنا ایریا ڈیویر کیا تو سٹارٹ کرتے ہیں جی بلوولٹ سٹی سے اس کی بڑا سیمپل سا اس کو میر کرنے کا لینڈ کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے گوگل اٹھ لاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک سکیل کا آپشن ہوتا ہے سکیل کے آپشن پر جا کے لائن پاتھ اینڈ پولیگون پولیگون پر جا کے آپ بسیکلی اس میں ایکرز میر کر سکتے ہیں کتنے ایکر اب تک ڈیویلپ کی ہے تو میں ابھی اپنے لائنڈ را کرتا ہوں جس سے آپ کو بڑا ایزیلی اچھا سا ایڈیا مل جے گا کہ ہاں کتنی لائنڈ ایسی ہے جو آج کی ڈیٹ تک بلو ویلڈ سٹی نے آن گراؤنڈ ڈیلیور کی ہے اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیلز انفرمیشن دے دوں گا کہ اس ویڈیو میں کہ کتنی لائنڈ ہے آن گراؤنڈ جو ڈیلیور ہو چکی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی بلو ویلڈ سٹی میں آن گراؤنڈ ڈیلیور کی ہے یہ وہ لائنڈ ہے جو آن فوٹ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں وہ لائنڈ کا ذکر نہیں کر رہا جو پرکیور ہو چکی ہیں سٹارٹی نے بیانے دے کے یہ سترہ چیزیں ہولڈ کر لی ہیں سمارٹ ہٹی کا بھی اس طرح ہوگا اور بلو ویلڈ سٹی کا بھی اس طرح ہوگا اور ڈیفرنٹ سٹارٹیز کا تو اس ویڈیو میں ٹرائے کروں گا کہ بلو ویلڈ سٹی اور سمارٹ ہٹی یہاں پہ سسائیٹی کے پاس لائنڈ پرکیورڈ ہے آلانکہ یہاں پہ اون گراؤنڈ جو ہے ورکنگ ایسا کچھ بھی نہیں ہوئی کیونکہ یہاں تک ہے لائنڈ انفریکٹ میں کا ٹرائے کروں میں صرف وہی لائنڈ دراؤ کروں کہ جس کی لائنڈ ایکچول پرکیورمنٹ میں آتی ہے تو وہ لائنڈ کچھ یہاں سے یوں چلی جائے گی تھوڑی سی آوٹ لائنڈ جو چین بھی کرنی پڑے گی چلیں جی یہ اوہرال لائنڈ جو ابھی میں آپ کے ساتھ میں ڈراؤ کرتا ہوں اس میں آپ ایکرز کاؤنٹ کریں گے تو جتنے ایکرز آئیں گے ایریاں جیسے یہاں تک ایکر بنتا ہے 93.75 ایکر 93.75 ایکر کا مطلب ہے کہ اتنی لائنڈ ہے جو بلوڑڈ سٹی نے یہاں تک ڈیلیور کر دی ہے یعنی براؤن کر دی ہے اس پر مشینری آپریشنلائز ہے کام کر رہی ہے باقی سو فار ان سون ٹائم کے ساتھ جو چینجز آئیں گے یہاں پہ تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل سے بعد میں ٹائم ٹائم ویڈیوز بناتا رہوں گا اس ٹوپک پہ اور میں وہ بھی آپ کو انفارم کر دوں گا چلیں جی ابھی تک لینڈ جو ہے 185 ایکر اس کو بعد میں کنال میں میر کر کے بھی دکھاؤں گا کہ اوورال کنال کی میرمنٹ میں یہ لینڈ جو ہے کتنی آتی ہے ان ٹوٹل اب ہر سوسائیٹی جب آپ کو فائلز بیجتی ہے تو فائلز کا مطلب ایک پرامیس ہوتا ہے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کو کبھی پلوٹ بھی دیں گے مطلب پلوٹ بھی دینے سے مراد ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم پلوٹ بھی ڈیلیور کر دیں ایک ہوتا ہے پلوٹ بیجنا پلوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ on ground وہ چیز اگزسٹ کرتی ہے with proper street number block number everything is included اس چیز میں شامل ہوتی ہے اور ایک چیزوں سے صرف commitment ہوتی ہے تو ابھی سمارٹ ریٹی نے بھی بالٹنگ سے پہلے یعنی کہ جو پلوٹ جن میمبرز کو لٹ ہو گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ تو کنفرم پرامیس ہے کہ ان کو یہ والی لینڈ جو ہے وہ ملے گی ملے گی باقی جو بالٹنگ جن کی نہیں ہوئی جن کی صرف فائلیں ہیں تو ان کو صرف ایک پرامیس ہی ہے ایک وعدہ ہی ہے کہ ان کو ہم ڈیلیور کریں گے ان کو فائلوں کے ساتھ ہم ان فائلوں کو پلوٹ میں کنورٹ کریں گے بنا کے دیں گے سیم گوز پر بلو ورڈ سیٹی کے بلو ورڈ سیٹی بھی صرف فائلیں بھی سیل ہو رہی ہیں ان گراؤنڈ جو ڈیلیورنس ہے وہ اس ویڈیو میں بسیکلی میر کر کے دکھاؤں گا کہ اوورال چار سالوں میں بلو ورڈ سیٹی نے کتنا رقبہ ایسا ہے جو ڈیلیور کیا ہے ان گراؤنڈ اور اسی ویڈیو میں آپ کو اکسپلین کروں گا کیپٹل سمارٹ ہڈ نے کتنا رقبہ آن گراؤنڈ ڈیلیور کیا ہے میں ماذا تکاؤں گا کہ ویڈیو میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے کیونکہ سو دو سو تین سو کنال کا مارجن آجے گا کہ میں میر کر رہا ہوں اور ٹکنالوجی کی مدد سے کر رہا ہوں ایساچ کوئی میرے پاس کنکریٹ نہیں ہے کہ ایکزیکٹ نمبر میرے پاس آئے کہ کتنی لینڈ ہے جو بلوولڈ سٹی نے ڈیلیور کر دیا میں اسے وہ پارٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں جہاں پہ مشینری مجھے سیٹلائٹ سے براؤننگ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ آن فوٹ بھی جا سکتے ہیں اس ایریا میں لیکن مشینری نے جہاں پہ کام کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایریا تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آتا جیسے آپ کو کوشش کروں گا کہ کتنی لینڈ ایسی ہے جو بلوولڈ سٹی کے سپاس آج کی ڈیٹ میں جو ہے پریکیور ہو چکی ہے ڈیویلپ ہو چکی ہے اور ڈیلیور ہو چکی ہے پریکیورمنٹ نہیں سوری یوز آر آنگ ورڈ پریکیور پریکیور ہوتا ہے کہ کتنی لینڈ خرید لیا ہے اب وہ تو ظاہر سی بات ہے بلوولڈ سٹی کی منیجمنٹ یا پھر سمارٹ سٹی کی منیجمنٹ یا پارکیور کی منیجمنٹ وہی بتا سکتے ہیں ہم صرف وقت دور پر یہ دے سکتے ہیں کہ کتنی لینڈ ایسی ہے جو براؤن ہو چکی ہے اور جس کا ایس سچ کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے کوئی کنسرن نہیں ہے لیٹیگیشن سے لیٹیگیشن زائر سی بات ہے اس چیز پر ہوتا ہے یا اس چیز پر آپ سٹی لے سکتے ہیں جو لینڈ آپ نے خریدی نہ ہو اور آپ بیج چکے ہوں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لینڈ آپ تک جو میں نے میئر کی ہے مطلب زوم اوٹ بھی کر دوں تاکہ تمام لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنی لینڈ ہے جو بلوڑڈ سٹی کے پاس اس وقت اون گراؤنڈ ایگزیسٹ کرتی ہے باقی باتیں بات کی بعد میں کہ کیا کریں گے کتنا ڈیویلپ کریں گے یہ چیزیں داری سے بات ہے جب ہم مارکٹنگ کرتے ہیں کیسے سسائیٹیز تو ہم جتنے بلندو بانک دعوے کرتے ہیں تو سم سسائیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو اس پہ منوان عمل کر لیتی ہیں اور بہت سسائیٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو اس سے کنسرن نہیں ہوتا ان کا صرف سے کنسرن ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا پرڈکٹ بھک رہا ہے well and good so far so good اس کے بعد ان کا ڈیلیورنس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں اسلام بادر آل پرنڈی میں بہت سر سسائیٹیز سے پہلے پاسٹو بھی آ چکی ہیں جو دعوے تو بلندو بانک کرتی ہیں لیکن ڈیلیورنس کی باری آتی ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہیں اور ایسی سائیٹیز کا بعد میں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ ان سائیٹیز نے کہاں گئی اور کہاں تک جا کے انہوں نے کہاں غائب ہوگی کسی کو کوئی پتا نہیں ہوتا انیشل فیز میں تو جب بزار سی بات پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے تو سارے مل جاتے ہیں کیا پروپٹی ڈیلر کہ جب کسی سائیٹی کی مارکٹنگ کر رہے تھے تو ہمیں اس چیزے کنسان نہیں ہوتا سائیٹی ڈیلیور کرے گی ہر بندہ سوچتا ہے میں پیسے کتنے کما ستا ہوں اس کے علاوہ دو اگلی بات پر سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہمارا کیا کنسان کسی بندے کو دوسرے بندے کے پیسوں سے کنسان نہیں ہوتا ہر بندے کو دار سی بات اپنی پاکٹ سے کنسان ہوتا ہے تو جب تک میں نے لینڈ میں یہ کیا that is 844 اکرز اب میں اینڈ ٹو اینڈ جا رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو پورا سیو کر کے آپ کو پوری آٹلین کے ساتھ ڈراؤ کر کے بتاؤں گا کہ اس میں ایکچول لینڈ جب تک ہے کتنی ہے اوکے یہ جو میں نے آٹلین جو ڈراؤ کی ہے یہ میں نے بلو ولڈ سٹی کی میں نے پہلے اپنے فری ٹائم میں ایک بلو لکلر سے لینڈ دراؤ کی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ بنتی ہے 809 اکرز اگر میں اس لینڈ کو دیکھوں جو بلو ولڈ سٹی کی لینڈ ہے اور اس کو ٹوٹل جو کرنٹ میں نے میئرمنٹ کی ہے اس کو دیکھوں تو یہ لینڈ ہے اس کو آپ زوم ان کر کے کسی طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی ٹرائے کیا کہ ایسا پارٹ میں لیفٹ اوٹ نار چھوڑوں جو پارٹ بیچمنٹ کلوڈڈ نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو بلو ولڈ سٹی کی انگیس نہیں ہے بلو ولڈ سٹی ڈیفنیلی ایک اچھا پوجیکٹ ہے لو ان کے پوجیکٹ ہے اچھے ڈیلیورنس دکھا رہے ہیں اور اچھے فلیکشپ پوجیکٹ دلیور کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہورس میں اسکورٹس میں دیکھا تھا جو بہت اچھا آئیڈیا ہے اچھا کونسپٹ ہے اور اس سے ڈیفرنٹ چیزیں بننی ہے سائٹ پر تو سب چیزیں ٹوٹل جو زمین بنتی ہے جی آٹھ سو نو اکڑ اگر میں آٹھ سو نو اکڑ کو میں کنالوں میں کنوائٹ کروں کتنے کنال بنتے ہیں تو آٹھ سو نو ملٹی بلائب آٹھ تو آپ کا انصار آتا ہے جی سکسٹی فور ہنڈرڈ سیوٹی ٹو کنال یعنی سکسٹی فور ہنڈرڈ سیوٹی ٹو کنال وہ لینڈ ہے جو بلو ولڈ سٹی آج کی ڈیٹ میں اپنی سائٹ پہ چار سالوں میں ڈیویر کر چکا ہے تو برا نہیں ہے لیکن بہت اچھا نمبر بھی نہیں ہے سکسٹی ٹو ہنڈرڈ سیوٹی ٹو کنال اگر میں چار سالوں میں ڈیوائیڈ بے فور کروں تو ایک سال کے لحاظ سے بلو ولڈ سٹی نے سولہ سو اٹھارہ کنال ڈیویر کیا ہے تو یہ نمبر بڑے ملکہ نومنل نمبر ہے لیکن پھر بھی اچھے نمبر ہے جس طرح پلوٹس کے ریٹ ہیں جس طرح چیزوں کا حساب ہے زائر سی بادہ میں ایک پہلے وڈیو بنائی تھی بلو ولڈ سٹی ورسس کیٹل سمارٹ سمارٹ سٹی ہم ہم ذکر کیا تھا کہ بلو ولڈ سٹی کیٹل سمارٹ سمارٹ سٹی جتنے میں ڈیویر پرز سلام پرز راوٹ ونڈی کی ڈیومین میں کام کر رہے ہیں تو سب کا بڑا ڈیفرنٹ اچھا خاصا بنتا ہے 809 اکڑ یعنی یہ برا نہیں ہے اور بہت اچھا بھی نہیں ہے لیکن بہت برا بھی نہیں ہے تو یہ میں سیو کرتا ہوں جی بلو ولڈ سٹی کی لینڈ کے نام سے کل کو میں دوبارہ جب لینڈ میں یہ کروں گا تو اس میں میں کافی سے ہلپ مل جائے گی تو اس کو میں بلکہ بلو کلر میں ہی ڈراؤ کر دیتا ہوں کہ اوورال بلو ولڈ سٹی کی لینڈ جو ہے وہ کتنی بنتی ہے اور اس کی لینڈ میں آوٹ لین کو بھی تھوڑا سا ڈار کر دیتا ہوں آپ سٹارٹ کرنے کیپٹل سمارٹ ریٹی کی لینڈ کے ساتھ کیپٹل سمارٹ ریٹی کے پاس کتنی لینڈ موجود ہے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں اوورسیز ایسٹ والے پارٹ سے جس کی سائیٹی بیلٹنگ بھی کر چکی ہے اور جس کے بارے میں سائیٹی میں پہلے تھوڑا سا کلیر کر دوں جس کے بارے میں سائیٹی پہلے بیلٹنگ بھی کر چکی ہے اور اس بیلٹنگ میں میمبران کو پراپر پلوٹ نمبر وغیرہ ایشو ہو چکی ہیں تو لیٹس سٹارٹ ویڈ دیٹ ابھی سمارٹ ریٹی کے پاس کتنی لینڈ ایسی ہے جو پریکیور ہو چکی ہے آن گراؤنڈ آن گراؤنڈ آن گراؤنڈ آن گراؤنڈ اس پارٹ تک دیکھیں گراؤنڈ سمارٹ ریٹی باز 173 اکرز جس لینڈ کو نون سیلیبل ہے یعنی اس لینڈ کو بالکل سیل نہیں کیا گیا اور یہاں بس سائیٹی اپنے ایمپلائیز کے لیے جو سائیٹ پہ ورکنگ ایمپلائیز ہیں سائیٹ انجینئرز انکلوڈنگ دیٹ جتنے لوگ ہیں ان کے سائیٹی یہاں پہ ان کے لیونگ پلس جو باقی ان کے ضروریات زنگی کی چیزیں ہیں اس کے لیے چکری روڈ والی سائیٹ پہ سائیٹی نے ایریا ڈیویلپ کیا ہے اور یہ بھی کسی پارٹ میں شامل نہیں ہے یعنی کسی میپ میں شامل نہیں ہے فیوچر میں جا کے اس پارٹ کو شاید آج سے دس بانہ سال بعد جب پورا پرجیکٹ تقریبا ختم ہو جائے تو اس کے بعد لینڈ کو دوبارہ نظر میں لائے جائے اور اس کو سیل کیا جائے لیکن اس ٹائم تک اس لینڈ کی سائیٹی نے کوئی الوکیشن نہیں رکھی کہ ہم نے اس پہ یہ چیز الوکیٹ کرنی ہے یا یہ چیز بنانی ہے اس پہ یہ سائیٹی کی اپنا پروگریٹیف ہے کہ اس پہ سائیٹی فیوچر میں کیا لانچ کرتی ہے فور تا ٹائم بینگ جو ابھی لینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لینڈ میں مارک کی ہوئی ہے جس کی ان فٹ جا کے ان گراؤن جا کے بائی کار بائی 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 فوٹ جس طرح بھی جا کے آپ اون گراؤن ڈیفرنٹ طریقے سے جا کے آپ یہ لینڈ جو ہے اس کی ویریکیشن کر سکتے ہیں کہ آیا یہ لینڈ واقعی ہی ایکوائیڈ ہے یا صرف مارکٹنگ کی طور پر کیونکہ لوگ مجھے زیادہ سمارٹیٹی کے لحاظ سے جانتے ہیں ایون دو ایم نیوٹرل پرسن میں تمام سائیٹیز کو دیکھ رہا ہوں لیکن زیادہ تک چونکہ سمارٹیٹی کام کیا تو لوگ میری رائے کو زیادہ بائیس ڈی لیتے ہیں ان فیکٹ موسٹ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں لوگ اس کو بائیس سی سمجھتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں زیادہ سی بات ہے کہ میرے پاس بائیس ہونے کی اور انبائیس ہونے کی کوئی سپیس نہیں ہے کیونکہ میں وہی چیز انکلوڈ کر سکتا ہوں جو بائی فوٹ کوئی بھی انڈویجول کل کو چیلنج کر سکتا ہے مجھے کہ بھائی آپ نے یہ کہا تھا لیکن یہاں پہ ایکچول میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم اس چیز کو on ground کوئی بھی انڈویجول چاہے تو اس کو ٹیلی کر سکتا ہے اپنے on پہ جیسے میں نے بھی ایکزیکٹی بلوگ کا صرف بی بلوگ شامل کیا ہے بی بلوگ بھی پارشلی شامل کیا یہاں پہ دیکھیں سی بلوگ میں نے مکمل شامل کیا ایکزیکٹی بلوگ تو مکمل ہی آؤٹ کیا اس کے حساب سے اس کی downing نہیں ہوئی تو دار سے بات included نہیں ہے تو جو پارٹ included ہے اس میں اس پارٹ پہ دار سے بات society ایک massive development کر چکی ہے مشینری ان کی وہاں پہ کام کر رہی ہے تو اس چیز کو ہم میں کچھ چیز میں پہلے space کچھ miss کر گیا تھا جو میں نے پہلے outline draw کر رہا تھا تو ابھی میں نے try کیا کروں گا کہ جتنی space ہو سکتی ہے society کے لحاظ سے یا کوئی بھی end user دیکھے اگر یہ ویڈیو تو اپنے on page کو یہ تو ایسی چیز ہے جو گھر بیٹھ کر رہے individual تیلی کر سکتے تو میرے پاس space نہیں ہے کوئی لمبی لمبی پھینکنے گی یہاں پہ آپ کے ساتھ جو چیز شیئر یہاں پہ کی جائے گی سارے کی سارے ہوگی جو فیکٹن فگر بیسٹ ہوگی تو ابھی تک تقریبا 3194 ایکڑ لینڈ ہے جو ریلیور یہاں پہ اس میں آپ کے مطابق کو نظر آ رہی ہے سو آگے جلتے ہیں یہاں پہ ساری overseas central کی لینڈ ہے جو ابھی لینڈ میں جو ابھی مارک کر رہا ہوں لینڈ یہ ساری overseas central کی لینڈ ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے تو سزائے جی بات ہے وہی لوگ دیکھیں گے جن کی سمارٹ ریٹی میں یا بلوالڈ سٹی میں یا چکری روڈ پہ اے بی سی کسی بھی سائٹی میں کوئی انویسمنٹ ہے تو انہی لوگ کے لیے ہے without concern کے زیادہ سے بات ہے یہ ویڈیو آپ پہ کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ concern نہیں ہے تو زیادہ سے بات ہے کسی کام کی بھی نہیں ہے چلیں in any case let's go till the end اچھا اس میں بہت ساری لینڈ ہے جس کے بارے میں ابھی تک میپ پہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام پہ کیا آئے گا اور جیسے چہان ڈائم کے پریمیسز کی لینڈ ہوگی اور ملتا باقی سائٹ اس کی لینڈ ہوگی تو ایسا جب آئیڈیا نہیں لگا ستے کہ یہاں پہ کیا بنے گا لیکن in any case let's see کہ اس لینڈ کا overall جو ڈیماغرفی ہے وہ کیسے بنتی ہے اکی تقریباً تھوڑا سی پارٹ رہ گئے ہیں mostly پارٹ تو ایسا جو 4200 اکرز بن گیا 42 ملٹی پلا بیٹ کر لیں تقریباً بتیس دار کنال آپ کی سپیس یہاں تک ڈیویلپ ہو چکی ہے جو بن چکی ہے ڈیویلپ ہونا اوکی ناو aligned around 5100 کنال an 말 ڈیویلپ کنال ڈیویلپanken ڈیویرپ ڈیویلپ دیریپز ڈیویلپ چکی ہے ڈیویلپ اپ ٹل اس پوائنٹ 48 اوہ 23 کنال اوہ اکر سوری اس کو ملٹی بلا بے آٹ کر لیں تاکہ ایکزیکٹ سپیس آ جائے گی اچھا یہاں پہ مندوال بریج ہے مندوال بریج کے اوزر سائٹ سائٹی جو آفیسی بنائے ہیں اس کے پرلی طرف کی یہ سپیس ہے جو مطلب ابھی لینڈ جو کسی کو نہیں پتا یہاں پہ کیا بنے گا لیکن یہاں پہ کیونکہ لینڈ براؤننگ کی ہوئی ہے سمارٹ ایٹی کی طرف سے اور یہاں پہ سمارٹ ایٹی کی سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں پراپر رونز بنا کرنے پہ جو اف ڈی اچ کی برینڈنگ ہوتی ہو کی گئی ہے تو وہاں سے ہم دادل کاستیں کہ سمارٹ ایٹی کی لینڈ ہے ایکچول فیکٹرن فگرز آئی سی بات ہے تحصیل دار اور پٹواری کو بتا ہوں گے جو اس علاقے کے ہیں میں تو نہیں ہوں تحصیل دار یہاں کا نا پٹواری ہوں یہاں پہ تو میں آپ کوئی چیز جو ہر باشور پاکستانی یا کوئی بھی انسان اٹس سیلف اپنے اون پر چیزیں دیکھ سکتا ہے وہ چیزیں ہیں لیکن داری سے بات ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے جن لوگ کو جن ممبران کو انویسمنٹ تو پاکستان میں کر لی ہے لیکن آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی انویسمنٹ کہاں سٹینڈ کرے گی ان فیوچر تو یہ ویڈیو بسیکلی ان کے حوالے سے ہے کہ فیوچر میں جا کے کس پوجیکٹی کتنی ورث ہونے سکتی ہے آج لیٹ میں بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی بلول سٹی فائل جو ہے نو لاکھ کی بیچ رہا ہے اور سمارٹ ہٹی جو ہے چوبیس لاکھ کی بیچ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں یہ وربلی دعوے کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ ان گراؤنڈ دیکھتے ہیں جسی یہ ویڈیو ہے یہ ٹاپرلی آن گراؤنڈ ریلیٹڈ ہے اب اس میں میں یہاں تک پوائنٹ پہ پہنچا ہوں اس پوائنٹ میں نے اوورسیز آئی بلوک کا آدھا پارٹ شامل کی اپارٹمر بلی سائٹ میں نے شامل نہیں کی آدھی لینڈ وہ شامل کی جو براؤننگ جس کی فیزیکل ہو چکی جہاں پر سوائیٹی کا سامان پڑا ہوا ہے اور آدھی لینڈ ایسی ہے جس میں میں بلکل اس کو شامل نہیں کرنے کی حق میں کیونکہ اب اس لینڈ کو جب سوائیٹی براؤن کرے گی ڈیویلپ کرے گی تو میں اس کو پھر ڈیویٹ کروں گا اور بہت ساری پاکٹس ہیں ملک سام نے ساٹھ ہزار کنال کہا تھا تو اس میں یہ والی پاکٹس دیکھ لیں یہ والی پاکٹس دیکھ لیں یہاں پر پراپر سائٹ پہ اپ ڈیچ کمرہ بنا ہویا تو دیکھا جائے تو بلکہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسینڈ کرتا لینڈ کو بلکہ یہ نہیں یہاں تو یہ پوائنٹ ادھر ہے یہ بندی جی فورٹی ٹو ہنڈڈ سیونٹی ایٹھ کنال لینڈ یہ جو میں لینڈ ڈرو کیا آپ کو سامنے اب میں جو میں نے پہلے آوٹ لینڈ ڈرو کی تو اس کو میں ہٹا جاتا ہوں اور یہ لینڈ ہے جو ابھی آن گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی ٹو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ایٹھ ایکرز ٹھیک ہے آٹھ سو نو ایکر تھی بلو والد سیٹی کی لینڈ اور اس کی لینڈ جو بنتی ہے فورٹی ٹو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ایکرز بنتی ہے ملٹی بلو آٹ کریں تو اس ٹائم آن گراؤنڈ چونتیس دار دو سو چوبیس کنال سمارٹریٹی کی جو لینڈ ہے وہ آن گراؤنڈ ڈیویلپ ہو چکی ہے یعنی کہ لینڈ کو براؤننگ کی جا چکی ہے ان کی لیولنگ کی جا چکی ہے ٹوٹل لینڈ بنتی ہے ٹوٹی ٹھٹی ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹو کنال یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے بہت بڑا نمبر ہے اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں میں اس کو کالکلویٹ کروں ٹوٹل نمبر کو تو ٹھٹی ٹو ہنڈرڈ میں پہلے ملٹپلے کر لیتا ہوں کو اس بات پورا لگ ستا ہے میں پہلے ہی بات کرتا تھا لوگ کہتا تھا دیار کہ بلوولٹ سیٹی کا کام نہیں کہتا صرف سمارٹ سیٹی کا ڈیلر ہے تو شاید اس لیے بات کرتا ہے تو اب تو میں نیوٹرل پوائنٹ ویسے بول رہا ہوں تو ایسے اچھ کوئی وہ بات بھی نہیں ہے میگویٹی نہیں ہے بلوولٹ سیٹی کا بھی کام کر رہے ہیں پارک بھی بھی کر رہے ہیں نوہ بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کمپیریزن میں دیکھیں تو سمارٹ سیٹی بلوولٹ سیٹی سے پانچ گناہ زیادہ دیویلپنٹ لینڈ کی کر چکا ہے تو جو ملک اسلام صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم باقی سیٹیز جتنی چکریڈوٹ پہ سیٹیز ہیں ان سے زیادہ ڈیلیور کر چکے ہیں تو پانچ گناہ زیادہ بلوولٹ سیٹیز سے آنے والی ویڈیو میں میں ٹرائے کروں گا کہ جو باقی سیٹیز ہیں جس کے نظر آؤٹلائن کو سیو کر لوں اور اس کے آؤٹلائن بنتی ہے اس کا کلر بھی چین کرتے ہیں تاکہ مجھے گل کو آسانی رہے اس کو یہ سمارٹیٹی کی لینڈ ہے یلو میں جو میں نے باکس کی اور یہ بلوولٹ سیٹی کی لینڈ ہے اسی سیٹیز میں میں ٹرائے کروں گا آگے میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ باقی جتنی سیٹیز ہیں جیسے یہاں پہ سلور سیٹی ہے اس کے پاس کتنی لینڈ ہے دیویلپ ہوئی دوزار تینہ چودہ میں سیٹی لانچ ہوئی تھی این نو سکسہ دوبارہ لانچ ہوئی ہے یہاں پہ نووہ سیٹی ہے اس کے پاس کتنی لینڈ پریکیورڈ ہے کتنی ڈیویلپڈ ہے سو فار اینڈ سون یہاں پہ آجا تھا پی وی سی پارک سیٹی اسلامباد اس کے پاس کتنی لینڈ ڈیویلپڈ ہے اور پریکیورڈ ہے میں نے ساروں کے ڈیمارکیشن کی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ٹرائے کروں گا کمپلیٹ سیریز کے ساتھ کمپلیٹ ہر سیٹی کی لینڈ کے ساتھ اس کی مکمل ڈیٹیلز اپلوڈ کر سکوں اگر آپ کپلیٹ سمارٹیٹی لاہور سمارٹیٹی یا سلامباد میں کسی بھی آسنگ سوائٹی میں پلوٹ ریکوائیڈ ہو تو آپ دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو تمام سوائٹیز میں ہم فسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز دو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مد بولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ